صدو موسے والا کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر گلوکار کو کیسے قتل کیا گیا تھا؟ بھارتی پنجابی گلوکار شبدیب سنگھ صدو اور صدو موسے والا کے قتل کے بعد نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حملہ آور گلوکار کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو رہے تھے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گلوکار صدو موسے والا کے بے ہمانہ قتل کے چند روز بعد ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے ویڈیو میں دو سفید گانیوں کو گاؤں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو فوٹیج کو ایک سی سی ٹی وی کیمرے سے حاصل کیا گیا جو جائے وقوا سے چند میٹر کے فاصلے پر تھا یہ فوٹیج مبینہ طور پر جواہر گاؤں کے قریب ایک سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی تھی اطلاع کے مطابق صدو موسے والا کو مبینہ طور پر قتل کرنے والے حملہ آور گاڑیوں میں موجود تھے فوٹیج میں پہلے ایک سفید رنگ کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے اور پھر ایک اور سفید رنگ کی گاڑی کو جائے وقوا سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوسری جانب گینگ سر لورنس بشنوئی نے صدو موسے والا کے قتل کا اطراف کرتے ہوئے دہلی پولس سے کہا کہ ہاں میرے گینگ کے رکن نے صدو موسے والا کو مارا گینگ سر لورنس بشنوئی نے کہا کہ وکیو میدو کھیڑا ان کا بڑا بھائی تھا اور ان کے گینگ نے وکی کی موت کا بدلہ لیا اگرچہ لورنس بشنوئی نے اطراف کیا کہ ان کا گینگ پنجابی گلوکار کے قتل میں ملوث تھا لیکن انہوں نے خود کو اس واقعے سے الگ کر لیا انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے میں جیل میں تھا اور اپنا فون بھی استعمال نہیں کر رہا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے لیلی جنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے